جنت نظیر وادی کشمیر آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ کو شمع اسم علیہ السلام یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید جمہو کشمیر ایک باختیار ریاست تھی جس کا بشتر علاقہ حمالیہ کے پہاڑی سلسلے پر پھیلا ہوا ہے جمہو کشمیر کی سرحدیں بارت پاکستان اور چین سے ملتی ہیں پاکستان میں بارت کے قبضے میں علاقے کو مقبوضہ جمہو کشمیر کے نام سے پکارا جاتا ہے جمہو کشمیر جمہو وادی کشمیر لداخ اور گلگت بلتستان میں منقسم ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دارالحکومت مزفر آباد ہے وادی کشمیر اپنے حسن کے باعث دنیا بار میں مشہور ہے جبکہ لداخ جسے طبت سغیر بھی کہا جاتا ہے اپنی حبصورتی اور بدھ ثقافت کے باعث جانا جاتا ہے ریاست جمہو اور کشمیر میں مسلمانیوں کے اکثریت ہے تاہم ہندو بودھ اور سکھ بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں جمہو اور کشمیر کا قرقبہ پچاسی ہزار آر سو چھ مربع میل ہے کشمیر اس وقت چار حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ جسے ازاد کشمیر کا نام دیا جاتا ہے دوسرا گلگت بلتستان یہ دونوں پاکستان کے زیر قبضہ ہیں تیسرا اور سب سے بڑا حصہ جمہو اور سری نگر انڈیا کے قبضے میں ہے جبکہ چوتھا حصہ جو کہ اقصائی چن کا علاقہ ہے وہ انیس سو باسر کی انڈیا چین جنگ میں چین نے بارز سے چین لیا جون انیس سو سنتالیس کو تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا گیا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تاج برطانیہ کے زیر قبضہ ہندوستانی ریاستو کو مذہبی اکثریت کی بنیاد پر انڈیا اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کا حق حاصل ہوگا لیکن اگر کوئی ریاست خود مختار رہنا چاہے تو اسے مکمل ازادی کا حق حاصل ہوگا یہ فیصلہ ہندوستانی ریاستو کے مطلق ہوا تھا جبکہ ریاست کشمیر کبھی بھی ہندوستان کے حصہ نہیں رہی مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈین اور پاکستانی سربراہان کو خطوط لکھے جس میں ان کو اگاہ کیا گیا کہ جمعہ کشمیر خود مختار ریاست رہے گی اور آپ سے مکمل صفاتی اتجاتی تلقات بہا رہیں گے لیکن ہری سنگھ نے انڈیا سے مدد مانگی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انڈیا نے شاید ترقی کہ مہاراجہ پہلے اپنی ریاست کا الہاق انڈیا سے کرے اس کے بعد انڈیا مدد کو مہنچے گا اس صورتحال میں مہاراجہ نے اس شاید پر مائدہ کیا کہ جیہ آرزی الہاق ہے ریاست جمعہ کشمیر کا مستقل فیصلہ ریاست کے عوام کریں گے اس کے بعد دونوں ممالک نے اپنی فوجیں کشمیر میں اتار دیں بعد ازاں قوام متحدہ نے مدحلت کر کے جگ بندی کروائی اس وجہ سے جمعہ کشمیر ستہ سال سے زائد درستے سے دو جہوری طاقتوں یعنی پاکستان اور بارد کے درمیان تنازع کے باعث بنا ہوا ہے پاکستان کا موقع ہے کہ مسلم اکسری تریاست ہونے کے باعث تقسیمہ ہند کے قانون کی روح سے یہ پاکستان کا حصہ ہے جبکہ بارد اسے اپنا اٹھو ٹینگ قرار دیتا ہے بارد کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں مسلمانوں کا اکثریت ہے جس پہ وادی کشمیر میں مسلمان 95 فیصد جمعہ میں 33 فیصد اور لڈاکھ میں 40 فیصد ہیں جمعہ میں ہندو 62 فیصد 63 فیصد اور لڈاکھ میں بد 49 فیصد اور ہندو 12 فیصد ہیں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 99% مسلمان ہیں جمعہ کشمیر کی شرحاندگی 98% سے زائد ہے تحریک ازادی کو کمزور کرنے کے لیے 5 اگس 2019 کو بارد نے آئین ہند کی دفعہ 370 کو ختم کرنے اور ریاست کو دو یونین علاقوں میں تقسیم کر دیا متنازہ علاقے کو اپنا علاقہ لکھ دیا اس کے بعد تحریک ازادی مزید شدید ہو گئی عوام کے شدید رد عمل کے باعث بارد نے پوری وادی میں سخت کرفیو نافذ کر دیا ریاست بار میں انٹرنیٹ سرورس موطل اور موبائل کنیکشن بند اور مقامی سیاسی لیڈروں کو گرفتار کیا گیا گرگر تلاشی کے دوران ہزاروں بے گنا نوجوان اور نو عمر لڑکوں کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا بارد کے ان پیش قدمی کے اقدام کی وجہ سے چین بارد اور بارد اور پاکستان سرحدی تنازیات بار رہے ہیں سنجیدہ مائجن کے مطابق اگر کشمیر کا حل جلد نہ کیا گیا تو یہ تیسری عالمی جنگ کا پیش قیمہ بن کر کروڑوں لوگوں کی موت کا باعث بن سکتا ہے جس کی اثرات صدیوں تک رہیں گے تو دوستو آپ کا اس کی مطلق کیا حیال ہے اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں آہر میں آپ سے گزار شیئر کہ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ آنے کے بعد